اگر تم اللہ جللہ وعلا کا شکر ادا کرو گے تو اللہ جللہ وعلا مزید عطاوں کی برسات کرے گا اللہ جللہ وعلا مزید نعمتوں سے نوازے گا اور اگر ناشکری کی تو اللہ جللہ وعلا کا عذاب شدید ہے محترم حبہ شدید عذاب کی ایک دنیاوی صورت یہ ہے کہ جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ جللہ وعلا وہ کبھی عطا نہیں فرمائے گا اس سے محروم ہو جاؤ گے اور جو پہلے سے حاصل ہے اول تو تم اس سے کبھی لطف اندوز ہی نہیں ہو سکو گے اور بالاخر اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے لہذا جو کچھ اللہ جللہ وعلا نے پہلے سے ادا کر رکھا ہے اس پر غور کرو اس سے لطف اٹھاتے رہو اور شکر بھی ادا کرتے رہو میہ دوستو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نعمت سے تم لطف اٹھاتے رہو گے لطف اندوز بھی ہوتے رہو گے اور پھر شکر کی برکت سے دنیا کی کوئی طاقت اس نعمت سے تمہیں محروم نہیں کر سکے گی اور پھر دل میں جن چیزوں کی تمنہ ہے جو حاصل نہیں ہے شکر کی برکت سے اللہ جللہ وعلا تمہیں وہ بھی ادا کر دے گا یہ اللہ کا اصول ہے یہ اللہ کا قانون ہے لیکن آپ کے پاس ایک گھر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ دس مقانون کے مالک بن جائیں اب یہاں دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ آپ اس ایک سے لطف اندوز بھی ہوتے رہیں اور اس پر اللہ جللہ وعلا کا شکر بھی ادا کرتے رہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو نو گھر جو نائن ہیسز آپ کے پاس نہیں ہیں آپ انہی کے حوالے سے فکر مند ہوتے رہیں اور گلے اور شکوے کرتے رہیں کہ بھئی فلان کے پاس دس گھر ہیں میرے پاس ایک کیوں ہے میرے دل میں بھی یہ خواہش ہے کہ میں بھی دس گھروں کا مالک ہوں وہ نو گھر میری ملکیت میں کب آئیں گے کب میں دس گھروں کا مالک بنوں گا جب آپ کا رویہ یہ ہوگا تو محترم حیبہ اس رویہ کے دین نقصانات ہیں اس کفران نعمت اور ناشکری کی رویہ کا پہلا نقصان یہ ہے کہ جن نو گھروں کی خواہش آپ کے دل میں ہے اس ناشکری کی وجہ سے اللہ جلل وعلا وہ نو گھر آپ کو کبھی ادا نہیں فرمائے گا آپ ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محروم رہیں گے اور دوسرا نقصان اس کفران نعمت اور ناشکری کی رویہ کا یہ ہے کہ یہ جو ایک گھر آپ کی ملکیت میں پہلے سے ہے اس سے بھی آپ کبھی لطفندوز نہیں ہو پائیں گے آپ اپنی فیملی کے ساتھ سکون سے ایک چاہے کا پیالہ بھی نہیں پی پائیں گے آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا آپ کے ننے بچے آپ کے ارد گرد کھیل رہے ہوں گے اور آپ کو ان کی ننی مسکراتوں اور محبتوں سے کبھی لطفندوز ہونے کا موقع ہی نہیں ملے گا آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا دل اس ایک گھر جو آپ کی ملکیت میں پہلے سے اس کی طرف راغی بھی نہیں ہوگا اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی آپ کی دل میں فقط یہی خواہش ہوگی کہ کب میں دست گھنوں کا مالک بنوں گا کب وہ مزید نو گھر میری ملکیت میں آئیں گے آپ ان مزید نو گھروں کے حصول کے لیے اندر ہی اندر کھوٹے رہیں گے پرشان ہوتے رہیں گے اور جو ایک ہے اس سے قبیلت فندوز نہیں ہو پائیں ناشکری کی وجہ سے اللہ جللہ علیہ کا یہ دوسرا عذاب ہے اور یہاں میں ابھی آخرت کے عذاب کی بات نہیں کر رہا یہ تو فقط دنیاوی عذاب ہے کہ دنیا میں انسان کس قدر پریشانی کی زندگی گزارتا ہے اس منفی رویہ کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ وہ ایک مکان جو آپ کی ملکیت میں پہلے سے ہے اللہ جللہ علیہ بالاخر اس سے بھی آپ کو محروم کر دے گا اللہ اکبر یہ تو ایک صورت ہے اور دوسری اپشن کیا ہے یعنی ناشکری کریں گے تو یہ تین نقصانات ہیں یعنی جو اللہ جللہ علیہ نے آپ کو پہلے سے دیا ہوا ہے اگر آپ اس پر فوکس نہیں کرتے اور جو آپ کے پاس نہیں ہیں اس پر فوکس کرتے رہیں گے تو اس کے یہ تین نقصانات ہیں لیکن دوسری صورت بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ جللہ علیہ نے آپ کو پہلے سے دیا ہوا ہے آپ اس پر فوکس کریں آپ اس پر غور کریں اور اللہ جللہ علیہ کا شکر ادا کرتے رہیں جو آپ کو پہلے سے حاصل ہے اس پر اللہ جلہ وآلہ کا مسلسل شکر ادا کرتے رہیں تو اس کے پھر تین فوائد ہیں ناشکری کے تین نقصانات دنیا بھی اعتبار سے بیان کیے اب شکر گزاری کے تین فوائد کیا ہیں وہ بھی سماعت فرمالیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ شکر کی برکت سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اللہ جلہ وآلہ کی اس نعمت جو اللہ جلہ وآلہ نے آپ کو پہلے سے ادا کی ہوئی ہے اس سے محروم نہیں کر سکے آپ کا وہ پہلا گھر جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے اس شکر کی برکت سے دنیا کی کوئی طاقت وہ گھر آپ سے نہیں چھین سکے شکر کی برکت سے اللہ جلہ وآلہ کی جانب سے آپ کو ایک خاص پرٹیکشن ملے آپ کا گھر محفوظ رہے گا جو نعمتیں پہلے سے اللہ جلہ وآلہ نے ادا کی ہوئی ہیں اگر آپ ان پر فوکس کرتے رہیں ان پر غور کرتے رہیں تو اللہ جلہ وآلہ ان کو محفوظ رکھے گا کوئی آپ سے وہ نعمت چھین نہیں سکتا اور اس شکر کا دوسرا فائدہ کیا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو نعمت اللہ جلہ وآلہ نے آپ کو پہلے سے ادا کی ہوئی ہے آپ اس پر فوکس کر رہے ہیں جو گھر آپ کی ملکیت میں پہلے سے ہے آپ اس پر فوکس کر رہے ہیں آپ اس پر غور کر رہے ہیں تو آپ اس گھر سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے اپنے بچوں اور فیملی کی محبتوں سے لطف اٹھائیں گے آپ زندگی کے یہ خوشگوار لمحات کبھی نہیں بھولیں گے آپ کی زندگی اس قدر پر لطف ہو جائے گی اس قدر خوبصورت ہو جائے گی کہ زندگی کے یہ خوشگوار لمحات آپ کبھی نہیں بھول پائیں گے آپ کو ان شکر گزاری والے دنوں پر زندگی میں کبھی افسوس نہیں ہوگا کیونکہ وہ زندگی کے حسین ترین لمحات ہوگی آپ کے پاس مال کم ہے دولت کم ہے مکان فقط ایک ہے لیکن زندگی بڑی خوبصورت ہوگی کیونکہ آپ شکر کی برکت سے اس ایک مکان جو آپ کو پہلے سے حاصل ہے آپ اس کو وقت دے رہے ہیں آپ اس پر فوکس کر رہے ہیں اپنی فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں اور ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے ساتھ آپ اپنی تمام زندگی کو خوشگوار بنا رہے ہیں اور یہ ایسی حسین یادیں ہوتی ہیں مہتر محیبہ کے بڑھاپے میں بھی انسان کو جب یہ وقت یاد آتا ہے تو انسان کو کبھی افسوس نہیں ہوتا کہ یار میں تو ساری زندگی مزید حاصل کرنے کی خواہش میں جو تھا اس سے بھی لطف اندوز نہیں ہو پایا میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے جوان ہو گئے لیکن میں ان کے بچپنے میں ان کو وقت ہی نہیں دے پایا آپ کو کبھی اس بات کا افسوس نہیں ہوں گا آپ زندگی سے بھرپور لطف اٹھائیں گے یہ شکر کا دوسرا فائدہ ہے اور کفرانِ نعمت اور ناشکری سے بچتے ہوئے جو ہے اس پر فوکس کرنے اور شکر گزار بندہ بننے کا تیسرا فائدہ کیا ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو اللہ جلہ وعالی نے عطا کیا ہے آپ اس پر راضی رہیں شاکر رہیں شاکر بن کر رہیں گے تو پھر اس شکر کی برکت کیا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ جلہ وعالی وہ نو گھر جو آپ کی ملکیت میں ابھی نہیں ہے اس شکر کی برکت سے اللہ جلہ وعالی آپ کو وہ بھی عطا فرما دے گا اگر آپ اس ایک پر فوکس کرتے رہیں گے غور کرتے رہیں گے اس سے لطفاندوز ہوتے رہیں گے اور اس پر اللہ جلہ وعالی کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے لطفاندوز بھی ہوں گے دوسرا یہ ہے کہ یہ محفوظ بھی رہے گا اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ جلہ وعالی وہ نائن ہاؤسز بھی آپ کو عطا فرما دے گا اللہ اکبر کبیرہ